چیف جسس کازی فائز عیسیٰ کا فیصلہ غیر آئینی ہے سپریم کورٹ سے مزید استیفے اب بات نکلی ہے تو دور تلق جائے گی حامد میر کے تہل کا خیز انکشافات ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ بلے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ کافی عرصے سے پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہی فیصلہ دے گا کیونکہ فیصل وابڈا بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں نہ عمران خان ہوں گے اور نہ ہی بیلڈ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا سب کو پتا ہے فیصل وابڈا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس لیے میں ان کی بات کو بہت وزن دیتا ہوں اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ سرپرائزنگ نہیں تھا حامد میر نے کہا کہ میری توقع تھی کہ پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی کیس آئے گا تو قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے کاش وہ اس تین رکنی بینچ میں بھی نہ بیٹھتے لیکن وہ بیٹھ گئے اور مجھے یہ بھی توقع تھی کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیں گے آج بہت سے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ غیر آئینی ہے اور کچھ ماہر قانون کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی لحاظ سے بہت کمزور فیصلہ ہے حامد میر نے مزید کہا کہ یہ جو دو جج اسطیفہ دے کر گئے ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ بہت سنگین نویت کے تھے اور سپریم کورٹ میں جو آج پولوریزیشن اور تقسیم نظر آ رہی ہے اس میں بھی ان دونوں جج صاحبان کا بہت بڑا کردار تھا انہوں نے اسطیفہ دے کر اپنی عزت بچا لی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی اور یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا